کہتا ہے اممہ عائشہ فضیقر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے عصوہ کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب پوچھا گیا تو اممہ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا بیوی جس کی گوائی دے رہی ہے بیوی جس کی گوائی دے رہی ہے کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا قرآن اللہ کے نبی کی حسن اخلاق کی گوائی دیتا ہے کہ اِنَّكَ لَعَلَا خُلُقِ نَظِيم بے شک آپ اخلاق کے بلند درجے کے اوپر خائز ہیں اس نبی کے عامال جو نبی اللہ کی در کی وجہ سے رات کو جس کی پیڈ بستر سے الک رہتی تھی جو لنبی نمازوں کے ساتھ ساتھ اپنے پیروں کو زخمی کر لیا کرتے تھے جو نبی اللہ کی رضا کے لیے پکھر اٹھاتے تھے مسلمانوں کے ساتھ ملتے اور کہتے تھے اللہم اللہ ایٹ اللہ ایٹ ال آقرہ وہ نبی جنہوں نے پتھر کھائے زخمی ہوئے اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے وہ نبی جس نے تائس کے اندر اپنے جوتوں کو خون سے بھڑ دیا جنہوں نے مکہ کے اندر گالیاں سنی ہوں وہ جنہوں نے اپر پر ڈالی گئی وہ نبی جن کے گلے کے اندر رسی ڈال کے کھیچا گیا جس نے اتنی تقریفیں اٹھائیں جس نے اللہ کی رام اتنی پریشانیاں اٹھائیں جس کے شب و روز سجدہوں اور قیامہ اللہ کے سجود اور قیام کے اندر گزرے وہ کیا اللہ تعالیٰ کی آن امید رکھتا ہے کہ میرے مادک کے اگر میرا عمال پیٹھ ہو تو میں روزے سے ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس میرا یہ عمل جائے کہ میرا بندہ روزے سے اس خوف سے کہ اس کے عمال تیرے آگے پیٹھ ہو رہے ہیں اس وجہ سے وہ روزے میں ہے سائن ہے وہ اس نے کھانا چھوڑا ہوا ہے اس خوف کی وجہ سے کہ اللہ کے پاس میرے عمال پیٹھ ہو رہے ہیں وہ میں یہ سکتا ہوں کہ میں روزے سے ہوں اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں کیا فرمایا کہ جو اللہ کے آگے کھڑے ہونے سے ٹرہ اس کے لئے دو جنتیں ہیں جنتان دو جنتیں ہیں جب تک آپ کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے امان نہیں ہے عمل نہیں ہے تقویٰ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے جب تک اللہ کا ڈر نہیں ہے ایک چیز سامنے آپ کے کوئی آپ کو بھالی دیتا ہے آپ کے پاس طاقتیں پچھاڑ بھی سکتے ہیں اس کو گرا بھی سکتے ہیں اچھا ویپن بھی ہے گولی بھی مار سکتے ہیں لیکن آپ ماف کر دیتے ہیں سبی سرزن کا پہلوان وہ نہیں جو پچھاڑ دے وہ ہے جو ماف کر دے وہ ہے بڑے اچھے کام اللہ کو پسندیدہ کام پسندیدہ عمال ان سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اللہ کی راہ میں اپنے بھائی کی مدد کرنا آپ کے ایکاؤن بھرے میں ہے آپ کے پریج بھرے میں ہے آپ کے دھر میں کھانا چلا ہے آپ کے دھر میں یاشی ہو رہی ہے آپ کو پروانی向 آپ کا مومن بھائی کے پاس بیچارے کے بعد ایک تیم بھانا نہیں آپ کو کوئی پروانی آپ کے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں عذرانے والے تکبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اپنے بھائی کا خیال کرنے والے اپنے بھائی کے غم میں شریک ہونے والے اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہیں تنصر اللہ ینصر کم اللہ کے دین کی مدد کرے گا اللہ کی ناپسندیزہ چیزوں کو چھوڑنے والے ہیں یہ اللہ کے محبوب عامال ہیں جو انسان اللہ کی رضا کے لئے کرتا ہے تو جب اللہ تمارک پتالہ کے پاس وہ جائے گا تو اس کے عامال نامے میں چیزیں لکھی ہوں گی ان کے چہرے جو ہیں وہ روچن ہوں گی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وجہ سے روزے سے ہوتا ہوں کہ بیرے عامال نامے جب اللہ جا کے پیٹھ ہوں تو میں روزے سے ہوں آج دیکھیں مطلق پرستوں نے دیوبنزیوں نے بریلویوں نے اہل حزیثوں نے عرض عامال کا قیدہ دیا ہے کہ یہ تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیٹھ ہوتے ہیں کس نے گڑ دیئے کہ وہ نراض ہو جاتے ہیں وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کی کتاب فرما رہی ہے وللہ ترجعال امور ہر عمل اللہ کے بارگاہ میں پیٹھ ہوتا ہے ہر عمل اللہ کے پاس چڑتا ہے اللہ کے آگے پیٹھ ہوتا ہے حدیث میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیٹھ ہوتے ہیں یہ کونسا ایمان ہے یہ کونسا دین ہے یہ کونسی تعلیمات ہے جو لوگوں کے آگے رکھی جا رہی ہے تو جب ہی تو لوگ کتنے آج دے کے ہٹ درم ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے عمال جس کے پاس پیٹھ ہو رہے ہیں جاروی آئے گی ہم بڑے سے بڑا جانور کٹ کے نیاز دے دیں گے اس کا ملاد بنا دیں گے اس کی باروی جاروی کر دیں گے وہ خوش ہو جائے گا کملی والا گمبدِ خضرہ والا خوش ہو جائے گا عمرہ کرنے جائیں گے اس کے روزے پہ کبود اورو کا باجرہ ڈال دیں گے وہاں کھڑے ہو کے پکاریں گے یا نبی اسماع لنہ ہے نبی میری پکار دلو اس کی تطویر لے آئیں گے گھر میں لڑتا کے صبح اس کو سجدے کریں گے گلاب کے پھول ڈالیں گے تو اس نے اپنا کونسیٹ اللہ کی طرف سے اٹھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا کہ یہ علاج اس کے ذہن میں ڈال دیا گے کہ ہنی کے آگے عمال پیش ہو رہے ہیں محمد کا پکڑا کوئی چھڑا نہیں سکتا اللہ کا پکڑا چھڑائیں محمد محمد کا پکڑا کوئی نہیں چھڑا ہے کوئی نہیں چھڑا سکتا آج جو آؤ شہنچا کا روزہ دیکھیں کعبہ تو دیکھ لیا کعبی کا کعبہ دیکھیں مصطوی عرش کا علاہ بن کے اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ بن کے منصف ربوبیت کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دیا بٹھا دیا مصطوی کر دیا ان کو آج لوگوں نے سمان کی تمام اپنی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھل حالانکہ قرآن وزی سے صحیح کیا بتا رہا ہے کہ عمال اللہ کی بارجاں میں پیش ہوتا ہے قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے حدیث بھی یہ کہہ رہا ہے لیکن حدیث اور قرآن سے ان کو کوئی خروقار نہیں ہے ان کے رب کونے پچھلی اقوام جو گزری بھی جو اپنے آبار اور رہبان کو رب بنا دی تھی اس طرح اس قوم میں اپنے آبار اور رہبان کو رب بنایا گا ہے کہ ایک آدمی کا فیوریٹ انجینئر مرزا ہے تو وہ اپنی جان دے دے گا انجینئر مرزا کے خلاف کو سن نہیں سکتا اس کا وقیل بن جائے گا جو بندی ہے تو وہ اپنے جو بند کی بقالت کرے گا بریلوی ہے تو بریلویت کی اہلی حدیث ہے تو اہلی نیزیت کی اس کی بقالت میں ہی وہ مر جائے گا شفیت کرسی کے اندر اللہ جانے کیا سہی ہے جب قرآن دیکھ لے گا تو بولے گا اللہ جانے کیا سہی ہے تو اللہ ہی تو جانتا اللہ ہی تو تجھے خبر دے رہا ہے کہ متھا غیر اللہ کی نیاز اِنَّمَا حَرَّمَا عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ اللہ نے تمہارے اپنے مردار خمزیر بیتا وقول اور غیر اللہ کی نیاز حرام کی ہے منذبیہ لغیر اللہ اللہ کی لانتیں اس کے پر جو غیر اللہ کا جانور دبا کرتا ہے یہ تجھے اللہ ہی کہہ رہا ہے یہ تجھے کہتا ہے اللہ ہی جانے جو اللہ نے جانا ہے تو تجھے خبر دے رہا ہے وہ عالم الغیدر تو کیوں نہیں مان رہا اللہ کی اللہ تعالیٰ تجھے خبر دے رہا ہے کہ دیکھو وَمَنَ اَذَلُّ بِمَّا يَدُّ مِنْ دُونِ اللَّهُ اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو ایسے لوگوں کو پکارے جو قیامت تک اس کی پکار نہ سن تک اللہ تجھے خبر دے رہا ہے علیم رب تجھے خبر دے رہا ہے لیکن اس کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس کو کتاب اللہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے مسلک کی اپنے مسلک کی امام کی بقالت کرتا ہے وکیل بن جاتا ہے نہیں آپ غلط کہہ سکتے ہیں یہ آیت ہمیں کیا سمجھ میں آئیں گی اس کے لئے سطرہ علوم اٹھارہ علوم درکار ہے اللہ تعالیٰ جس کتاب کے لئے فرماتا ہے الرحمان اللہ مالقرآن بڑی بابرکت ذات ہے اس رب کی اس نے انسان کو اس قرآن کا علم اتا کیا یہ نہیں بولا کہ اس رب نے مولویوں کو اس کتاب کا علم اتا کیا دوکٹروں کو اس کتاب کا علم اتا کیا عربیوں کو اس کتاب کا علم اتا کیا اللہ مالقرآن الرحمان اللہ مالقرآن بڑی بابرکت ذات ہے اس رب کی اس نے انسان کو اس قرآن کا علم اتا کیا اور ہدایت کس کے لئے ہے جو رحمان سے ڈرتے ہیں بندے کے جو سوچتے ہیں ہاں ایک دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہے ان کے لئے اس کتاب کے اندر ہدایت ہے لیکن جو دلوں کے اندر ٹیڑ رکھتے ہیں جس کے اندر اللہ کا کوئی بقار نہیں ہے ان کے لئے اس کتاب کے اندر کوئی ہدایت نہیں ہے یہ کتاب ان کو گمرائی میں پڑھے رہن دیتی ہے جو اس کے اندر ٹیڑ نکالتے ہیں کہ بلکل دکھاؤ قرآن میں کہاں لکھا گا ہے کہ مردے نہیں سنتے اِنَّا قَلَا قِسْمِهُ الْغُمَوْمَوْتَ وَمَعَانْسَ بِمُطْمَعِمْ آپ دکھاتے ہیں نبیہ مردوں کو نہیں سنا سکتے پھر کہیں گے اس کے لئے اٹھارہ علم درکار کونسا علم درکار اللہ نے بڑی بابر کا ذات ہے جس نے انسانوں کو ائلے مطا کیا وَلَا قَدْ يَسْتَنَا قُرْآنَ لِذْذِكِرِ ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لئے اعطان کر دیا فَحَلْ مِمُدْذَكِرِ وہ یہ جو اس سے نسرت حاضر کر واضح چیزیں جو لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی کیوں اللہ کی طرف سے ان کو اداعیت نہیں ہوتی اللہ کی طرف سے ان کے لئے وہ وقت نہیں ہوتا کیوں ان کے دلوں میں طبب نہیں ہوتی وہ حریض دنیا کے ہوتے ہیں مسالک کے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا آج آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جو ایمان دیا یہ اللہ کا بڑا فضل ہے اس ایمان کی ہمیجگی کے لئے اللہ سے دعا کرنا چاہئے ساری دعائیں تو بعد میں پہلے یہ دعا کرنی چاہئے ربنا لا تُذِ قلوبنا ایمان بہت بڑی دولت ہے دن دن یہ چلا گیا سمجھے ہر چیز میں آنکھ لگ گئی ختم ہو گیا انسان توا ہو گیا برباد ہو گیا وہ ایمان سے پھرا ہوا مرتب وہ مشرق سے نیچے جہانم میں جترا ہوگا جو دین لا کے اپنی انہ کے خاطر غرور کے خاطر سکبر کے خاطر دین سے پھرا ہوگا وہ مرتب سکت سے نیچ لی سبوں کے جانمن کی تیہ کیلئے کے جل رہا ہوگا ایمان اللہ کی بہت بڑے نعمت ہے اللہ کا شکر عزا کرنا چاہئے کہ اللہ نے آپ کو ایمان سے سرکراز کیا آپ کو ایمان سے نوازا دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے نصیب کے اندر ہدایت نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جانوروں سے کڑوی دیتا ہے سمم بکمن امیون باوم لا ارجیون لا یاکنون اندے ہیں گھونگے ہیں بہرے ہیں آکے ہیں لیکن اندے ہیں سنتے ہیں لیکن بہرے ہیں دل رکھتے ہیں لیکن بے دل ہیں بے ضمیر ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جانور ہیں پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بلہم عدل بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں جو اللہ کی اکمت بری آیتوں کو نہیں مانتے ہیں جن کو یہ ہی نہیں پکا قرآن سرجمے سے پڑا ہوتا تو آج حسی جن کے آگے آیا ہوتی جن کو یہ ہی نہیں معلوم قرآن کیا کہتا ہے جو قرآن کو جھتلانے کے لئے جھوٹی جھوٹی حدیثوں کا کارہ لیتے ہیں حدیث کی تعاویل ہو سکتی اللہ کی کتاب کی تعاویل نہیں ہو سکتی یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجت اللہ کا وعیلیک یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تو تمہارے خلاف حجت ہے اب دیکھ لے کوئی آدمی کوئی ایک آیت بھی اس کے خلاف جا رہی یہ فوراں چکننا ہو جائے اپنے آپ کو سیدھا کر لے وہ ایک آیت بھی اس کے خلاف نہیں جانی چاہیے آج پوری پوری آیتیں پورے پورے قرآن کو انہوں نے پھیڑ دیا اپنی علامیت کے لئے اپنے علم کے لئے کہ مجھے بہت بڑا علامہ کہا جائے قرآن منع کر رہا ہے کہ اللہ کے لاوات سب کی نیاز حرام ہے تیجے چالیس میں گیارویں بارویں پھیر لگے پڑے گئے دین مکمل کر کے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت ہی گل گئے آج گلیوں کے اندر صبرات بارویں بڑھتی کیا کہہ نہیں ہو رہا نبی کی سالگیرہ کیا کہہ نہیں بنائی جاری قرآن کہہ رہا ہے وَاِذَنْ نُقُوسُ زُّوِجَتْ سیامت کے پہلے روح نہیں آسکتی یہ الہتی سے دیوبندی ایڈی چوٹی کا دور لگا رہے ہیں صبر کے اندر مرزے کو زندہ کرنے کے لئے اللہ کی کتاب کہہ رہے ہیں کہ مرزہ بیگان لاچا ہے امواتن غیر وحیاس کے اندر زندگی کی رمک تک واقعی نہیں ہے وہ رمک ڈال رہے ہیں کہ وہ پیچان جاتا ہے نر ہے یا مابی ہے اس کو انسان سے زیادہ شعور یافتہ کرنے پر تلگئے اللہ کہہ رہے ہیں اس شعور نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا یعنی وثون کی کم اس قبر سے اٹھائے جائیں گے وہ اتنا بڑا امام عمر بن حنبل ابن قیم ابن سیمیہ وہ عقیقہ دے رہے ہیں کہ قبر پہ آنے والے پرندے کو پچان جاتا ہے کہ وہ نر ہے یا ماضی آپ اور بہن ہی پچان سکتے وہ مرزے کو اتنا شعور دے دیا کتنا بڑا ظلم اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے کہ کسی کو سجدہ نہیں ہے یہ نبی ہے یہ اللہ کے سجدے کی دعوت دیکھے جائے وہ توہیز کے چیمپین وہ غیر اللہ کو سجدہ کروا رہے ہیں اور کس کو ایک نبی کو ایک نبی کے آگے جو دوارے ہیں قرآن سورہ ان قبوت کے اندر کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکلو علیہ وسلم آپ کوئی کتاب نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑ سکتے تھے نہ آپ کتاب جانتے تھے نہ آپ ایمان جانتے تھے وہ نبی کو لکھوانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں بس وہ مان لو اس وقت انہوں نے محمد بن عبداللہ لکھ لیا کیسے مان لو جو چیز قرآن کے خلاف ہے ہم قرآن کو اپنے خلاف حجت بنا لے کیا اللہ کو اپنے خلاف حجت بنا لے اللہ کے آگے کھڑے ہو جائے نبی کو لکھوا دیں نبی کو نبی کے آگے جھکوا دیں مومن کی گھردن تو کٹ سکتی ہے لیکن وہ اپنے رب کے آگے کھڑانے ہو سکتے ہیں کہ اس کی ٹکر میں کھڑا ہو جائے کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں تیری کتاب کے خلاف حجتہ لے جائے اور وہ اللہ کی بات کو ثابت کرنے کے لئے ایڈی چوڑی کا زور لگا لے کچھ نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے فَاتُو بِسُورَتِمْ مِمِّسْلِ اگر تمہارے اندر اتنی طاقت ہے تو اس قرآن کے مثل ایک صورت بنا کے لاؤ چُوَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُنْ تُمْ صَوَدِقِينَ اور اب ان شریفوں کو اپنے ان سارے گروہ بنچالوں کو بھی ملا لو لاؤ ایسی صورت بنا کے فَإِنْ نَمْ تَفَلُونَ اللہ نے کہا تم نہیں کر سکتے کیلنج کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو درو اس وقت سے سبتہ کون نار اللہ کی جنہیں آپ تیار کر رکھیئے وَقُودُواً نَاسُواً بِجَارَا جس کا اندر انسانوں پتھر بنیں گے